موسیقی 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 ادرا کا سیاست الناس جو اپنے نفس کی گلاٹیوں کو سمجھ سکتا ہے اس کے فرنڈ بیکس کو سمجھ سکتا ہے اس کے ہائی لوز کو سمجھ سکتا ہے اس کی ملوورز کو سمجھ سکتا ہے کس طرح وہ غصہ کھاتا ہے کس طرح وہ حق نہیں سمجھ جس طرح آپ ہیں آج اگر آپ اپنے آپ کو سٹڈی کریں گے فقط ادرا کا سیاست الناس آپ لوگوں کی سیاست کو ماشتر کر لیں گے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو ماشتر کر لیں گے اور وہ وقت جب آپ اپنی بات کسی روشٹرم پہ یا ویسے کسی پروپوزل میں کسی کو کنوے کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگی تو یہ بات اس کو کیسے لگ جائے گی یہ کپڑا شاید مجھے یعنی بہنا چاہیے یہ کلر شاید مجھے یعنی بہنا چاہیے مہیت پہ جا کے نکاح کے درز دیں اور نکاح پہ جا کے نا کل نفس انزائیت الموت شروع کر دیں بات تو اللہ کے دین کی ہے بات تو اللہ کے دین کی ہے بات تو وز و شئی علی غیری موت ہے پوٹنگ دی رائیٹ پلیس اصل دین کا مقصد کیا ہے وز و شئی چیزوں گو کی صحیح جگہ پر رہے ہیں اگر جب تک یہ زندگی میں نہیں ہوگا آپ کم سے کم ریسورس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریزن نہیں کہا سکتے تو اچھے استاد کے ساتھ اور اچھی صیرت کے ساتھ تاریخوں کو پڑھتے پڑھتے ہیں کہ آپ کو اپنی سیاست کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کے مائنڈ اس کو ماشتر کرنا شروع ہو جائے گی تو انسان کا جب مو بند ہوگا اور گوھر و فکر بڑھے گا تفکر اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر سو آپ دیکھیں کہ آپ میں ایک عجیب سی پاور بیلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے آپ میں ایک کنوکشن آنا شروع ہو جائے گی کچھ لوگ خاموشی کے اندر ویکنسز تو وہ سٹڈی کر لیتے ہیں اگلے کی مگر ویکنس سٹڈی کرنے کے بعد اگلے کو مارتے نہیں ہیں اس کی ویکنس کو اس کی سٹرنٹھ میں بدلتے ہیں اس کی ویکنس کو پہاڑ بناتے ہیں اس کے اندر کہ یہاں سے باہر نکل آئے ہیں اور احساس بھی دلاتے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے جو مستحی ہے اور مستقبر دونوں کا بھی علم ہی حاصل کر سکتے ہیں مستحی وہ ہے جو ہمیشہ شرم کھائے گا مستقبر وہ ہے جو وہ کلیم کرتے گا جو اسے آتا ہی نہیں ہے وہ ہی کلیم میں ہی ہوں جی کوئی اور پیدا نہیں ہویا دنیا نے اندر تو دونٹ کلیم that is not yours and do not stay back for claiming that is yours جو آپ کی بینچ ہے بولیں اس کو یہ میری بینچ ہے اور جو نہیں ہے وہ آپ کو کلیم نہیں کرنی چاہیے تو یہ نفس کی سیاستے ہیں اکثر لوگ اپنے پر غور فکر نہیں کر رہے تھے لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں لگتا ہوں لوگ تو غلط ہوتے ہیں آپ بھی غلط دنیا ہی غلط ہے سب کچھ غلط ہے problem is کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو time دیتے ہیں کہ جی میں اس کو ایسے چمچ کھلا اپنے نفس پہ جو رحم آتا ہے آپ کو اپنے نفس کے لیے جو leverages ہیں اپنے نفس کے لیے جو جو بھی اپنے نفس کے لیے نکالا ہے وہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے وہاں کیوں فتوات نہ سکتا ہے ماں کیوں اتنی تیزی ہے لوگوں کے اندر جو اپنے لیے سکون تھا وہ لوگوں کے لیے بھی سکون رکھیں تا درج کا اصول اپنے لیے تو ہے station by station by station by station اور اگلوں کو جب دینی ہے تو فوراں جا کے پوری بوتل نو یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو تو تیسرا element ہے اپنے بے گور و فکر ہمیشہ کبھی نہیں lose کریں چوتھا فتاک اللہ ہم استطاعتم شریعت کا ایک بڑا زبردست اصول ہے always fight according to your potential اپنی استطاعت کے مطابق بھی تقوی پر حیزگاری ہونی چاہیے کبھی کبھی انسان کے قلب کے اندر اللہ کا علم اور اس علم سے جڑی بھی نیت اور اس نیت سے جڑا وہاں ارادہ اتنا strongly established نہیں ہوتا 20% پہ ہوتا ہے اور اس کی behavioral psychology 60% کا عمل کر جاتی ہے اور جب 60% کے عمل کے ساتھ خارج کی دنیا جب ہلے گی اور 20% ایمان کا ٹینک فل ہوگا تو 40% کے اس گیپ کے اوپر جو tensions problems اور جو بلائیں آئیں گے وہ انسان ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر انسان سوچ رہا ہوتا ہے اللہ نے میری مدد نہیں کی اور پھر سوزن باللہ اور اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے this is because آپ نے وہ کر لیا جو آپ کے ایمان کی حیثیت اس لیے اللہ سے لا یکلف اللہ نفس اللہ وساہہ اپنے وسط کے مطابق جنگ لیتے ہیں اپنی وسط کے مطابق opportunities لی جاتی ہیں اپنے potential کے مطابق دشمن سلیکٹ کیا جاتا ہے مسل 20 بی ایمائی پہ کھڑا ہوا ہے 20 21 بی ایمائی ہے جسم کا body to mass ratio جو آپ کا ہوتا ہے اور جنگ آپ نے 80 20 90 کے پر لے لیے یہ obviously پھر اس کے پر ہم کہتے ہیں کہ جی سوپر نیچرل ہی سب کچھ ہو جائے آج دیکھ نہیں رہے مسلمانوں کا حال کی ہے اللہ ہی آکے کرے گا اللہ ہی آکے کرے گا اللہ ہی آکے کرے گا اور ایک قوم بیٹھی ہے ٹوٹل اس باؤ جو گورے نے کیا ٹوٹل ہی جا کے اس کو بالکل ہی وہی چاٹھنے سجدہ جلنے جا کے ببطہ بھی بین ازالی کا سبیلہ کچھ آپ نے کرنا ہے بہت کچھ اس نے کرنا ہے سب کچھ اس نے کرنا ہے کچھ آپ نے کرنا ہے تو اس کے بیچ میں رہے ہیں آپ کو یہ this is the fourth most important element is کہ آپ نے ان elements کے پر compromise نہیں کرنا اس استطاع کو ضرور دیکھنا اپنی استطاع میں کتنا لے سکتا میری محبت کتنی ہے میں کتنا جلدی حسد میں آجاتا ہوں میں کتنا جلدی intimidated ہوتا ہوں اگر آپ کا نفس ابھی train نہیں ہے نا کچھ لحاظ سے آپ تسکیہ کے process سے نہیں گزرے وے یو ذکی ہیں وہ جو علیم والکتاب والحکمہ وہ جھگڑانی لیجے گا وہاں پر اکثر لوگ options لے لیتے ہیں اندھے میں جا کے کہ یار اللہ کر دے گا ٹھیک ہوا آج تک صحیح نہیں ہوا نا جھگڑا تو لے لیا تھا عشت تو کر لیے تھے نبے نبے آج تا نہیں نبے گے کیونکہ you ignored that شریف الیمنٹ اللہ سیز میں ہوں تہرنے کے لیے لیکن کرنا تو ہوتا تو پھر تو میں بلیس کو سجدہ نہیں کرنے دیتا سجدہ ہی کرا دیتا اس کو فریویل بھی تو کوئی چیز ہے رستیں ہم نے دکھا دی ہیں کرنا تو تونے کرنے کے طریقے کے اندر آپ کو اچھے استاد نہیں ملیں گے کچھ لوگوں گے کہیں گے گھنڈے کی طرح سرد دو مار تو جو ہے مار تو ختم کر دو جو زبان بھی ہے کرتو اس ٹائم پر اللہ سنبھال لے گا یہ کس نے کہا اللہ تو سنبھال لے گا آپ نے اونٹ نہیں باندنا وہ اونٹ باندنے میں ٹیکٹکس نہیں ہیں منورز نہیں ہیں فرسٹ پوائنٹ ہے استطاع کو کالکولیٹ کریں پہلے یہ پھر یہ پھر یہ یہ ایک منٹ کی ترقی اور دو منٹ کی سلطنتیں اور چار منٹ کی گورنمنٹیں ان کو گرانہ بند کریں باجان کترہ کترہ کر کے چیزیں بنتی ہیں دلیل اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم کن کا ایک کام ہو جاتا ہے اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے چھے دنوں میں اللہ نے دنیا بنائے کیوں جو کن میں کر سکتا اس نے چھے دن میں کیوں منائے تو ہم نے بڑی سٹڈی کی تو سم عرب سکولرز ایراب علماء کہتا ہے درجہ با درجہ زندگی بنانا درجہ با درجہ شراب حرام کی درجہ با درجہ نماز فرض کی ہر جنگ نہیں لینے بھی آپ نے ہر محافت میں لڑائیں نہیں لڑنی آپ نے ہر آدمی کو جا کے ڈنڈا نہیں تننا آپ نے جا کے کیونکہ میں نے چڑ گئی ہے تو میں کرنہ ہی کرنے اے نہیں ہو سکتا پھائجن اے نہیں ہو سکتا this is gonna cost you a lot بہت مہنگی جنگ پڑھ جائے گی زندگی میں مقصد تو رہدہ چیز ہوگی آپ وہاں ہوں گے ویجن یہاں ہوگا درجہ با درجہ کچھ جنگیں ہاری جا سکتی ہیں کچھ محاذ کچھ قلعے دیا جا سکتے ہیں بڑی جنگوں کے جیتنے کے لئے تو کبھی بھی زندگی کے اندر کچھ بننے کے لئے ایک آج شکست کچھ نہیں ہوتی دس بیس شکستیں بھی کچھ نہیں ہوتی کچھ قلعے اگر چلے جاتے ہیں کچھ محفلوں میں اگر ہتکے ہو جاتی ہیں عزتوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جواب دینے کا وقت آگے بھی آئے گا ایکچولائز ہونے کا وقت آگے بھی آئے گا وہیں کھڑے ہو کے یہیں تو نہ ہو مہنو چھٹنگانی ہر جواب کا وقت ہوتا ہے اور ہر جواب کا بڑا کلاس کا وقت ہوتا ہے اور کچھ جواب آپ کے دینے کی نہیں ہوتے ہیں دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ گالیاں نکالنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھ کے مسکرار رہے تھے انہوں نے بھی جواب دیا آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ پھیر لیا سب نے سنی ہوگی حدیث ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا تھا آپ مسکرار رہے تھے میں نے اس کو جواب دیا اپنے موہ پھیر لیا یہ کیا بات کیا آپ انہوں نے کہا جب تم جواب دے وہ تمہیں دیتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں پوری کائنات کے یونیورسل انجلز اس کا مقابلہ کر رہے تھے تیرے فیزیکل مسل کو انٹیکٹ ہونی کی ضرورت کیا تھی جب کائنات کی فورسز تیرے مقابلے میں جواب دے رہی ہیں بیٹا تو تجھے کیا ضرورت ہے موہ سے کچھ نکالنے کی تو دین ہی انڈرسٹوڈ یس فائن بہت سے جواب تجھے نہیں دینے بٹا اللہ دے گا تری طرف سے بہت سے جیتے ہیں تنہیں کلیم نہیں کرنے وہ خود ہی اندر اُبال رہے ہوں گے وہ نہیں کرنا تجھے یہ کام پانچ ہو گیا ہے چھٹا پرائٹائز ہو گیا پرائٹائز کرنا ہے پہلے یہ پھر یہ پھر یہ دوستیوں میں بھی پرائٹائزیزیشن دشمنیوں بھی پرائٹائزیزیشن بہت سے دشمن آپ کو کہیں گے آپ کے رستے میں آپ نے کچھ بننے چاہ رہے ہیں بہت کہیں گے آؤ نا پینچ کریں گے آپ کو لڑائی لیں گے ادھر رکھ نہیں کرنا جینیس جو ہوتا ہے نا جینیس جس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے جینیس کون ہے اس کس جس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے نا اس سے صرف ایک کام کرنا ہے بیٹا اور وہ امام بن جائے گا اپنی فیلڈوں کیا ہے اس میں انگیج نہیں ہونا کسی کے ساتھ یہ میرا تمہیں ٹپ ہے آج تم لوگ چوبیس چوبیس تیس تیس سال کی ہو نا میں پندرہ پندرہ سال پہلے ہوں تیرے آئیڈیا کو بیٹا بائر بھی لگے گا فائنس بھی لگے گا عوام بھی لگے گی ٹیم بھی لگے گی بس مسائل جمیلوں میں نہیں پڑنا جس جگہ سے کوئی آکے مجھے میسیج آتا ہے نا ہائی جواد don't listen to that message and to the girls I would say to the sisters یہ hi hello I miss you اس کو فوراں اٹھا کے سائن میں بیٹا یہ برباد یہ بربادی ہے don't focus on these things کوئی عشقاش کی کچھ نہیں ہوتی صرف مقصد ہوتا ہے vision ہوتا ہے second کوئی بندہ تمہارے ساتھ پہن لے فضول میں تمہارے ساتھ پہن لے فضول میں لے نہیں مو دینا اس کو جا کے وائدہ خات اب ہم جائلوں سلام اور نیوٹریلائز کرنے سلام کر کے اور باجن کیا لیں ٹھیک کیوں یا نہیں don't get tempted کیونکہ the moment آپ involved ہوئے ہیں جنگوں میں کام رک جانا ہے experiment رکھ جانا ہے پوری thesis خراب ہو جائے گا آپ کا لوگوں کے آپ نے دوستیاں منانی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ you need to connect to people to us and we need to connect to people like you اس محبتوں کے بیچ میں کسی کو space out نہیں کرنا کسی کو vacuum نہیں دینا آپ نے لوگ pinch کریں فضول میں کبھی کبھی دل کرتا ہے انسان کہا ہے میں تھوڑی سی ڈی ٹریکنگ کرلوں تھوڑی سی off roading four wheeler تو ہے میرے پاس don't do that راستے کے بیچ میں کہاں کونسی option میں ابھی ابھی نہیں کرنا ایک آدھ بڑے قلعے فتح کر لو پھر risk taking بھی بڑی کر سکتا ہے ابھی نہیں کرنا life is very sensitive بچوں it's time you need to be focused with your degrees it's come see come time you need to be focused with your degrees but my basic tip to all of you is focus on your vision انسان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اور دشمن ایک اچھا successful a good warrior in life a struggler وہ دشمنوں کو دوست دوستوں کو سجن سجنوں کو امام بناتا ہے وہ لوگوں کو bench دیتا ہے opportunities create کرتا ہے limitations eradicate کرتا ہے یہ کیسی زندگی گزاری ہم نے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے غیر ہو گئے غیر ہمارے دشمن ہو گئے دشمن ہمارے گلوں تک آ گئے اور ہم اپنا اچھا خاصا idea idea creation جو تھی وہ تباہ ہو گئی genius جو تھا وہ ختم ہو گیا and we are now left with complaints and nothing else کہ خدا بھی ساتھ نہیں دیتا لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے جسم بھی ساتھ نہیں دیتا آدمی کی کہ اس نے صحیح طریقے سے کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی آکے سلام کیا آپ نے کہا ارجے فسلی فینہ کا علم صلی اللہ علیہ وسلم گو بیک ان اوفیس اللہ آگے تجھے آیا نہیں کرنا ایوینٹ بیک ایڈر گئی کیم بیک انہی گئے سلام and پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپس جو نماز پڑھو تم نے نماز صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کبھی بھی خراب نہیں تھی بیٹا تیرے اور میرے اندر ہی خامی ہوگی جس کی وجہ سے ہم کچھ بنا نہیں سکے اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں میں جو غلطیاں تھی میری تھی جو حق بیان کیا وہ ہمیشہ سے سچ تھا سچ والے کہی تھا اسی کا اور اس کی لوگوں کا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ میری کہہ سنے پر جو بھی اسے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین جو تاکم اللہ خیر بھی